رہتار جی اوپنڈ سب تیرا تم انتر جامی پرک پکوا ڈاس انڈاس پہ جن آنک جی ہاں تنکارا تیہا ہاں کری مکیا گیان جیان کی شکر منا جانا سان جانا تیری ساوتے وڈا ساتھ گرنانک جن کل رکھی میری ریاغت جوت شیابت گرو تانتان سہر شیری گرو گرنسائن مہارا جی دے پاون پرکتر حجوری دے اندر گریب نواز سمرت گرو تانتان سہر شیری گرو نانک دے مہارا جی دے پاون پرکتر حجوری دے اندر گریب نواز سمرت پر ہو رہے گرمت سماغم دے اندر آپ جی بڑے دنوں کو تیاری کر کے ساتھ گرو مہارا جی دے اندر ساتھ گرو جی نے سباک سماک سماغم مقشش کیتا ہے انہیں آپ جی نے ساتھ گرو دے بچے دے بچیاں پاس سماغم علاہی بانی دے کی تنسروں کی تے نے ہو کو جکو گرمت بچاراں چانشری گرو نانک دے مہارا جی دے جیوان نتی آس کٹنا کرم نال سبندت سانجیاں کرن تو پہلاں سارے ہی منوبرتیاں ایک آگر کر کے پریم صحت فتح پروان کرو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح تانشری گرو نانک دے مہارا جی دا آگمن ویساک سودی دو وی ویساک سمت پندرہ سو چھپی پندرہ اپریل شنیچھر وار چودہ سو نتریسوی نو رائی بلوار دی رائی پویندی تلوان دی مہتا کالو جی دیکھ رہا ہے مہتا ترکتا دی پاون ککتا ہویا ہے سرسار دے اندر جدوں بھی ایسی وستہ ورجاندی ہے کہ مظلوم جنتہ لوکائی ہر پاس سے توندکی ہو جاندی ہے کوئی را نہیں دی صدا ایک بریپورن پرمیشور واہی گرو والتان کر کے بینتیاں جو دنیاں پکاراں کر دی ایسی کی پکار پریپورن پرمیشور دی حضوری ایک پونٹی ہے جدے بارے فائیسا فائی کردان جی بچن کریں میں نے سنی پکار داکار پرم گرنان کے اگمہیں پھٹھایا تانی شری گرنان کے دی نرنکاری جو سنسار دے اندر آمد ہوئی سنکیب بچ میں بجل کر آنکے عرمت بچ ہی جنم دے نال ہی اگر کسی نو کونہ دے اوطاری پر سے ہوں گا پتہ لگ گئے تے اوسی دولتا بھائی سب کو پہلے دولتا بھائی نے شاش کیسے کیونکہ بہت جانے پہ کروائے نہیں اس نے لیکن اے جو مالکہ ہے سنسار دے اندر ہسلا ہویا ہے مسکراندہ اگمی نور لے کے پیدا ہویا ہے عموم ہم سنسار دے بچے دے نے اور روندیا ہوں یہاں جنم لے دے پاہ جنم تو بعد انہوں نے آواز روندے روح پچھ کرنا ہوتی ہے پروار والے سمجھ دینے کہ بچہ تا درست ہے روح ہے او دی سنسار دی آمدے روند تو ارم ہو دی پر اے انوکھا بچہ سی جنم تو اپر اند اس دے چہرے تے مسکرات ہے بڑی اگمی نوری کیونکہ اس دے بارے پائی صاحب پائی کرداز جی نے بڑی دب درستی دے لال گہرائی دے لال اس چینو انباب کی تا کہ بچہ جنم تو اپر اندر اندر کیوں ہے اوپر کوئی بھی نہیں ہے پائی صاحب جی اپنی واردیں اندر کی جکر کردے لیں ہسی سوچ دیں کہ بچہ جنم تو بار تندرست ہے اس لئے اس دی رون دی اواز جائے تندرستی جی لکھائے کہ مارا پائی صاحب پائی کرداز جی کہندے نہیں روح ہے رتن گوائے کہ مایا مو انہیر گبارا اور روح ہے دکھ اپنا ہر سس گاؤ ہے سب پروارا اصل بھی جدو ماتا دے گرب چھو بچہ جنم لندہ ہے اس تو بعد اس دی جیون دی کریا شروع ہندی ہے تے او اس دی رون ہندی پر رویا کیوں ہے او روح ہے رتن گوائے کہ او رتن کیڑا ہے ماتا دے گرب دے اندر اٹھا لٹکیا ہویا او ماسوم لوٹھڑا بچہ ماس دا آئیت لوٹھڑا ہے او رویا کیوں ہے روح ہے رتن گوائے کہا ہے کیونکہ جدو تک ماتا دے گرب اٹھا لٹکیا ہویا ہے پر ماتما دے نال اس دی لی میں جڑی ہوئی ہے اس کر کے اتھے آج بھی سائنس لیڈی ہے اٹراسون یا ہوں ڈکیاں نال دیکھ دی ہے بچہ بڑا خوش مجاج ہندہ ہے ماتا دے پیٹ دے اندر گرب دے اندر پر او خوشی دا علام کیوں ہندہ ہے کہ واہ گرو جی دے نامنا سرت جڑی ہندی ہے واہ گرو دے نام دا جڑا سرکشا کبچ ہے اس دے آلے دوالے نہیں دے جو سیکھانے ہیں سب سوا ہو جاندہ اتنی جٹھ رگنی ہیں اس جٹھ رگنی ہے سرکشا کبچ جیڑا واہ گرو دے نام دا ہے پر او نام دا جڑا سرکشا کبچ ہے لیو ہے جیڑی جرمتوں پرانت ٹوٹی ہے تے ٹوٹن دے نال کی ہندہ لیو چھڑکی لگی ترشنہ مایا آمر بڑھتا ہے تانگرو گرنسیب جی بچن کر دے لیں مات گرب میں آپ پر سمرن دے تہیں تم رکھ نہا رہے ستگرو مہاراجی کے اندر ملک تیرا جیون دے اندر دکھ دا کوئی ہو رہن نہیں ہے تیرے دکھ دا ایک کو کارن ہے کہ تُو پرماتما واہ گرو جی دے نام دی کرپا نال ماتا دے گھر بچ تو سرکشت رہے ہیں دنیا بچ بچ تو سرکشت رہ سکتا ہے اگر تُو واہ گرو دے نام دا پلہ نہ چھٹے ستگرو جی کرپا کر کے سجاونا کر دے بانی دوارہ گرو گرنسیب جی رے موڑے تو کی سمرت اب نہ ہی نرک کو ارمیں ارد تب کرتا نمک نمک گنگاہیں اوٹھے تو نمک نمک سواس سواس پرماتما دے نام لل جڑے ہیں پر جدو جنو تو پرند تو نام بسار دیتا ہے تیرے جیون دا سب تو اٹھا دکھے ہی ہے گرنان کے دے پادشاہ دا آگمن ہوئے ہیں کارویج خوشیاں بنائیاں گئی ہیں پھر سنکھے بچ بچ کرن کہ جس وقت ستگرو مہاراجی اتنی کو عمر دے ہوئے کہ انہ دا نام کرن ہونا ہے مہتہ کالو جی نے اپنے کل پر ہوت پندہ تردیال جی نو بلایا پھر بالکدہ ہونا ہوئے پندہ جی آئے دیکھ لیا سب کچھ اپنا سسٹم تیار کرن لگے جویں نام کرن کرنا ہے کہنے لگے مہتہ جی اے کوئی اوطاری پور سے لگ دا ہے اس دے نور تو اس دے چیرے تو لگ دا ہے تہینہ دا نام جیڑا نانک رکھے آجائے مہتہ کالو کہنے پندہ جی میری کبینٹی ہے یہ جیڑا نانک نام ہے دبدہ والا نام ہے پندہ جی کہنے لگے دبدہ والا کہنے لگے دبدہ تو پاوے ہے کہ اے نام ہندوان بچ بھی رکھے جاندے رہے ہیں اے نام مسلمانہ بچ بھی رکھے جاندے رہے ہیں جیڑا ساٹھی کل پرم پراتے ہندو ترم دے مطابق ساٹھ ترم مذہوب ہوگئے اس وقت پندہ تہر دیال نے جیڑے مہتہ کالو جی نوں بچوں کے پیسہ پیس سنتوک سنگھ جی لکھ دے لیں سن دی جے بچہ نی اچارا تم رو سنت بڑو عوطارا رام کشن عوطار ماننا ہے ہندو نا ماننا ہے ترک رسطوں پہلا ساڑے دو عوطار پیدا ہوئے ہیں شری رام چندر تے شری کشن جی انہوں پرماتواں دے عوطار منیاں گیا ہے پر ماننا ہے ہندو نا ماننا ہے ترک او ایک پاسڑ منے گے پاو ہندو سناتن ترمالے تے مان دے نے پر اسلام والے مسلمانوں ناں اپنا عشت نہیں مان دے تمہرے ستھکو مانیں گے دو ہندو مسلم سکھ جو ہو تو اڈیا جڑا ہے اب تاری پور سنسار بھی پیدا ہوئے ہیں نا انہوں ہندو بھی پوجڑنگے اتنے مسلمان بھی پوجڑنگے تمہرے ستھکو مانیں گے دو ہندو مسلم سکھ جو ہو اس کے چرن پورت کی نیائیں بار پر ہے پرمارت پائیں جڑا اس نے چرنہ نال جڑ گیا نا وہ سنسار سمندر جو بار ہو جائے گا ستھکو مہراج جی دا بچپن برسینیاں کٹناوان نال عجیب کوت کا ذلال پر رہا ہوئے ہیں پر میں ہی